بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل بیان پڑا اور آج ہم فعل حال کے تعلق سے گفتگو کریں گے حال کا مطلب ہوتا ہے کہ موجودہ زمانے میں پرزینٹ میں کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے یعنی جو کام ابھی ہو رہا ہے اس کو ہم حال کہتے ہیں اس کا ایک مکمل پروسس ہے جو آپ نے تصدر المصادر کے اندر پڑا اسی حوالے سے ہم بات کریں گے فعل حال کے سیغے اور ان سے فکرے فکرے کا معنی ہم نے بیان کیا جملے تو گزشتہ درس پہ بھی آپ نظر سانی فرمالیں تاکہ وہ الفاظ جو پیچھے گزر گئے اگر وہ آگے آئیں تو آپ کو کسی طرح کی کوئی آزمائش نہ ہوگی تو یہاں سے آج ہم کنٹینیو کرنے والے ہیں سب سے پہلے یہ کچھ سیغے پیش کریں گے می کنند وہ کرتا ہے می کنند وہ کرتے ہیں می کنی تو کرتا ہے می کنید تم کرتے ہو می کنم میں کرتا ہوں می کنیم ہم کرتے ہیں دیکھئے جو ہن ہے یہ سارے حال سے تعلق رکھتے ہیں اب یہ فقرے ہیں جملے ہیں ان کو آپ توجہ سے سنیے گا احمد مشق می کنند احمد مشق کرتا ہے آگا نماز می کنند آہاں وہ سب نماز می کنند نماز ادا کرتے ہیں تو چے می کنی تو چے تو کیا می کنی کرتا ہے تو کیا کرتا ہے منکار می کنم میں کام کرتا ہوں شما سلام می کنید تم سلام کرتے ہو ما مشق می کنیم ہم مشق کرتے ہیں ٹھیک ہے تو بڑے آسان یہاں پہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ان جملوں کے اندر تو بہت زیادہ ریپیٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے مجھے امید ہے کہ اول مرتبہ نہیں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوگا آگے دیکھیں دیکھیں می کے ساتھ نہ استعمال کریں گے تو پھر وہ منفی بن جائے گا تو کا معنی دیکھیں وہ بھی ہوتا ہے اور اس کا بھی ہوتا ہے تو یہاں پر معنی کریں گے خانہ معنی گھر وہ گھر نہیں جاتا ہے آگاں و مسجد میرہ بند آگاں وہ سب و مسجد مسجد میرہ بند جاتے ہیں تو باقا یہ جانب کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے یعنی وہ سب مسجد کی طرف جاتے ہیں آگے تو با شہر میرہ بھی تو شہر کی طرف جاتا ہے اب دیکھیں یہ سوالیاں نشانہ گیا اب سوال کریں گے تو با شہر میرہ بھی کیا تو شہر جاتا گے نہیں میں مدرسہ اسلامیہ جاتا ہوں ٹھیک ہے نام ہوگا کسی مدرسے کا میں مدرسہ اسلامیہ جاتا ہوں شما کجا میرہ بھی شما تم کجا کہا میرہ بھی جاتے ہیں تم کہا جاتے ہیں ما بخوندنی ترجمہ کلام اللہ میرہویم ما ہم بخوندنی ترجمہ کلام اللہ اللہ کے کلام کا ترجمہ پڑھنے میرہویم جاتے ہیں تو اس کا آپ آخر سے ترجمہ کیجئے گا کہ ہم اللہ کے کلام کا ترجمہ پڑھنے جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا پسرت چرا نان نمی خورد پسرت تیرا لڑکا چرا مانے کیوں نان مانے ہوتا ہے روٹی نمی خورد نہیں کھاتا ہے یعنی تیرا لڑکا روٹی کیوں نہیں کھاتا ہے بیمارست بیمار ہے ہو گیا آمردم شیر می خورند اس کو شیر مت پڑھنا شیر ہے آمردم وہ لوگ شیر دودھ می خورند پیتے ہیں مدلاب وہ لوگ دودھ پیتے ہیں تو چے می نبی سی نبی نبی سی سیر کا مطلب ہوتا ہے لکھنا نبی سٹ unsی اللہ تو چے می نبی سی تو کیا لکھتا ہے تو کیا لکھتا ہے تو آپ کو اگر جملے کے اندر جو فیارم موجود ہیں ان پر دھیان دیں گے کوئی دیکھت نہیں ہوں من سباقِ خود می نبی سم سوال ہوا تھا تو کیا لکھتا ہے جواب کیا ہے میں اپنا من میں سباقِ خود اپنا سبب می نبی سم لکھتا ہوں مطلب میں اپنا سبب لکھتا ہوں شما کتاب خودمی گیرے دیکھیں یہاں بھی سوالیاں نشانہ گیا مطلب کیا ہے کیا تم اپنی کتاب لیتے ہو پکڑتے ہو بلے ہاں ہم لیتے ہیں پکڑتے ہیں سمجھا گئی بات من او کتاب می گیرم میں اس کتاب کو لیتا ہوں ہوتا نہیں کوئی چیز جو ہم خریدتے ہیں تو مشورہ لیتے ہیں ایسی یہاں پر بھی ہے کہ میں اس کتاب کو لیتا ہوں عیب کے نادارت یعنی کوئی عیب تو نہیں رکھتی کوئی عیب تو اس کے اندر نہیں ہے کسی عیب میں تو یہ نہیں ہے ٹھیک ہو گیا عیب نیست کوئی عیب نہیں احمد کجارفت احمد کہاں گیا پس پس می آیت پیچھے پیچھے آ رہا ہے پس پس کا مطلب کیا ہوتا ہے پیچھے پیچھے می آیت آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ آتا ہے چونکہ یہ فیلحال ہے آ رہا ہے اس کے بدایے آپ ترزمہ کریں آتا ہے آگے دیکھیں گا او کلام اللہ حفظ می خاند وہ اللہ کا کلام حفظ می خاند حفظ کرتا ہے مدلہ پڑھتا ہے حفظ پڑھتا ہے تو اپنے حدوئی استعمال کرتے ہیں کہ حفظ کر رہا ہے یہاں پر پڑھنے سے بھی معنی کر سکتے ہیں کرنے سے کہ وہ اللہ کے کلام کا یا کلام اللہ کا حفظ کرتا ہے تو دیدہ می خانی سوال ہے کیا تو دیکھ کر پڑھتا ہے بھلے ہاں زبان فارسی می دانی اگلا سوال زبان فارسی فارسی زبان می دانی تو جانتا ہے یعنی کیا تو فارسی زبان جانتا ہے چیزیں می دانم یعنی کچھ میں جانتا ہوں چیزیں کا ترجمہ کریں گے یہاں کچھ تو با مسجد جاما می روی سوال ہے تو با مسجد جاما کیا تو جاما مسجد می روی جاتا ہے یعنی کیا تو جاما مسجد جاتا ہے روز جمعہ می روی جمعہ کے دن جاتا ہوں آگے برادر شما چیمی خان برادر شما مطلب تمہارا بھائی چیمی خان کیا پڑھتا ہے تمہارا بھائی کیا پڑھتا ہے تو جب آگے دیکھیں گا ہر چے من می خانم او می خانم ہر چے جو کچھ من می خانم میں پڑھتا ہوں او می خانم وہ بھی پڑھتا ہے یا وہ پڑھتا ہے یہ بھی کہا کوئی احسا ہے نہیں تو یہ ترجمہ کیجئے جو کچھ میں پڑھتا ہوں او می خانم وہ پڑھتا ہے آگے پدر شما چے من می کنہ پدر شما تمہارے باگ چے من می کنہ کیا کرتے ہیں غزہ میں خورن غزہ میں خورن غزہ کھاتے ہیں تو غزہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کھانا وغیرہ کیلئے یہ اسٹیعمال کی جاتی ہے کھانا کھاتے ہیں محمود کتاب خود چرانمی خان اسو مطلب محمود کا مخاطر کیا جا رہا ہے محمود کتاب خود اپنی کتاب چرانمی خان تو کیوں نہیں پڑھتا اگر میدانی اگر تُو جانتا ہے چرانمی گوئی تو کیوں نہیں کہتا ٹھیک ہے جی آگے مدرسہ جائے خاندنس نہ جائے بےہدہ گفتن مدرسہ پڑھنے کی جگہ ہے نہ جائے بےہدہ گفتن نہ کہ بےہدہ بولنے کی جگہ مدرسہ پڑھنے کی جگہ ہے بےہدہ باتے کرنے کی جگہ نہیں ہے مدرسہ ٹھیک ہے اب یہ عمر سے متعلق گفتن ہوگی تو اس کو آپ یاد فرما لیں اچھے انداز میں اور یہ درس اور ہم ذات میں پڑھیں گے تو ماضی حال مستقبل اور مزارے یہ ساری بیسے آپ نے پڑھ لی ہیں اب یہاں سے جو ہم بات کریں گے وہ ہے مختلف مزدروں کے عمر حاضر اور ان سے فقر جمعی عمر کا بدلہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کو کسی کام کا حکم دیا جائے فائل مخاطب سے کسی کام کو طلب کرنا یہ عمر ہوتا ہے جیسے ہم آپ سے کہیں کہ جی پانی لے آو تو ہم نے آپ سے کہا یہ ہوا حکم اس کی کوئی اور کام کو کہا تو یہ کہلاتا ہے عمر یہ عمر کے کچھ سیغے ہیں اور اس کے بعد یہ جملے ہیں تو بھگو یہ گفتن سے بنائیں تو یہ ذہن میں رکھئے گا یہ سب انہی سے بنائیں جو آپ نے پیچھے پڑھ لی ہیں اسے بھگو ہیں یہ خاندن سے بنائیں بدے ہیں تو یہ دادن سے بنائیں ترجمے پہ دھیان رکھیں بھگو تو کہ بھگو تو پڑ بدے تو دے دادن سے بدے تو دے بھگکن تو کر بیا تو یہ کس سے بنائیں بیا یہ بیہد رکھنا ہے آوردن مانے ہوتا ہے آنا آمدن ہوتا ہے آنا اور آوردن مطلب ہوتا ہے لانا تو یہ ہے بیا ٹھیک ہے تو یہ آمد سے بیا ہے مطلب تو آ بیرو تو جا ٹھیک ہو گیا اس کو نوٹ بھی کر دے رہیے گا کافی بغیر میں آپ تو بیا کا مطلب ہوگا تو آ اور بیرو کا مطلب ہوگا تو جا اور بشنو کا مطلب ہوگا بگیر تو پکڑ بیدا اس کا مطلب ہوتا ہے تو جان خور تو خا کھانا جو ہوتا ہے تو خور کا مطلب کیا ہوا ہے تو کھا اب یہاں پہ خالی خوری عمر نہیں ہو سکتا تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اس سے پہلے با ہوگا طریقے ہیں سب کے بنانے کے لیکن یہاں پہ آپ کو یہ بخور بولنا پڑے گا کہ تو کھا اور آموز کا مطلب ہوتا ہے سیک تو اس پہ بھی انہوں نے با نہیں لگا رکھا ہے یہ ایک چل میں ہے بی آموز مطلب تو سیکھ ٹھیک ہے تو اتنا ہی ہم رہنے دیتے ہیں ان الپاس کو آپ یہاں کر لی جیے گا اور اگلا لیسن ہم یہاں سے شروع کریں گے اچھے صاحب اس کی تیاری کر لی جیے گا جائے سمجھ میں نہ آئے اس کو رپیٹ کر لی جیے گا صلو اللہ الحبیب صلو اللہ علیہ